ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ وائٹامن سی کس چیز میں ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائٹامن سی کے فائدے کیا ہیں دوسرے نمبر پہ بات کروں گا کہ اس کے زیادہ استعمال سے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اور وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی سے وائٹامن سی کی کمی سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور لاسٹ پہ ہمیں روزانہ کا کتنا وائٹامن سی لینا چاہیے کتنی مقدار میں کتنے ایم جی وائٹامن سی لینا چاہیے اور وہ کن کن چیزوں کو کھانے سے بورا ہوگا ناظرین وائٹامن سی کے بہت سے فائدے ہیں یہ ہمارے ٹیشیوز کو ریپیر کرتا ہے اور ان کی گروتھ بڑھاتا ہے وائٹامن سی ہماری جلد کو بناتا ہے اس کے علاوہ ہمارے ٹینڈنز بناتا ہے لیگمنٹس بناتا ہے اور خون کی نالیاں بناتا ہے وائٹامن سی زخموں کو بھرنے کے لیے بہت ضروری ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو کوئی گہرہ زخم ہو جاتا ہے تو ڈاکٹرز حضرات اسے وائٹامن سی والی چیزیں کھانے کو بتاتے ہیں وائٹامن سی ہماری ہڈیوں، نرم ہڈیوں اور دانتوں کی صحت کو مینٹین کرتا ہے وائٹامن سی ہمارے جسم کو مختلف انفیکشنز سے لینے کی قوت فراہم کرتا ہے یہ ہمارے جسم میں صفائی کا کام کرتا ہے فری ریڈیکلز کو ختم کرتا ہے وائٹامن سی ہمارے دانتوں، مسوروں اور ٹیشیوز کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے یہ ہماری نالیوں کو، ہماری خون کی نالیوں کو مضبوط بناتا ہے اور ان میں لچک پیدا کرتا ہے تاکہ بلیٹ پیشر کے ہائی ہونے سے یا کسی اور وجہ سے وہ خون کی نالیاں پھٹے نہ اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زیادہ مقدار میں وائٹامن سی لینے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں بہت لمبے چھوڑے نقصان نہیں ہیں، دو تین نقصان ہیں ایک تو ہمیں ہڈیوں کی بیماری ہو سکتی ہے دوسرا ہمیں جی ای ڈرینک گیسٹرو یعنی کہ ہمارے میتے کے مسائل ہو سکتے ہیں جن میں ڈائریا ہے اور ان ڈائیجیسشن وغیرہ ہے ناظرین اب میں بات کروں گا کہ وائٹامن سی کی کمی سے ڈیفیشنسی سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں نمبر ون ہمیں خون کی کمی ہو سکتی ہے نمبر دو ہمارے مسوردوں سے خون آ سکتا ہے اور نمبر تین ہماری انفیکشنس کے ساتھ لڑنے کی ایبیلیٹی طاقت کم ہو جاتی ہے نمبر چار ہمارے زخم جلدی نہیں برتے نمبر فور ہمارے بال خوشک اور دو مو ملک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ وائٹامن سی کی کمی سے ہمیں جنجی وائٹس ہو سکتا ہے یہ وہ بیماری ہے جس میں ہمارے مسوردے پھول جاتے ہیں وائٹامن سی کی کمی سے ناک میں سے بھی خون آ سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے جوائنٹس پینفل ہو جاتے ہیں اور سوج جاتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری بوڈی کو روزانہ کا کتنا وائٹامن سی جائیے وائٹامن سی کی ضرورت کتنی ہے تو ناظرین وہ ہے نائنٹی میلی گرام تو اب بات کرتے ہیں کہ وائٹامن سی سب سے زیادہ کس چیز میں سے ہمیں ملے گا ناظرین ہماری یہ سوچ ہے کہ شاید لیموں میں سب سے زیادہ وائٹامن سی ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ دو لیموں میں نائنٹی میلی گرام وائٹامن سی ہوتا ہے جو کہ ایک اچھی مقدار ہے دو لیموں کھانے سے ہماری روزانہ کی وائٹامن سی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایک سبز شملہ میرچ میں نائنٹی میلی گرام یہ وائٹامن سی ہوتا ہے جو کہ ہماری ڈیلی کی ضرورت ہے لیکن وائٹامن سی ہیٹ سیسٹیو ہوتا ہے جب ہم اسے ہیٹ دیتے ہیں یا پکاتے ہیں جیسا کہ شملہ میرچ کو پکاتے ہیں یا نیموں کا جو جوس ہوتا ہے وہ بزار سے فرمنٹڈ جوس جسے کہنے یا جو پیک ہوا جوس ہوتا ہے وہ ہیٹ کے ساتھ محفوظ کیا جاتا ہے اس میں وائٹامن سی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو ناظرین سب سے زیادہ وائٹامن سی ہوتا ہے سیور گراغ میں یہ کیا چیز ہے یہ بندگوبی کو فرمنٹڈ کیا ہوتا ہے یعنی بندگوبی کا اچار اسے کرمکلہ اچار بھی کہتے ہیں ہماری اڑڈو زبان میں یہ اچار میں سب سے زیادہ سات سو میلی گرام وائٹامن سی ہوتا ہے اس سے زیادہ آگے میڈیسن میں ہوتا ہے لیکن میں قدرتی چیزوں کی بات کر رہا ہوں قدرتی چیزوں میں اس میں سب سے زیادہ وائٹامن سی ہوتا ہے اگر ہم ویسے بندگوبی لیتے ہیں دوسرے میں بہت کم وائٹامن سی ہوتا ہے تقریباً 90 یا 30 میلی گرام وائٹامن سی ہوتا ہے لیکن جب آپ ہم اسے فرمنٹڈ کر دیتے ہیں تو اس میں ویٹامن سی کی مقدار سات سو میلی گرام تک پہن جاتی ہے تو ناظرین ویٹامن سی ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس کو اپنی زندگی میں ضرور ایڈ کریں نیموں کا استعمال کریں بندگو بھی وغیرہ کا استعمال کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کر دیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر